بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سمات ہوئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر منالا کی عدالت سے پی ڈی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اس وقت آپ کو معلوم ہے ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر اور وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور اس ٹرینڈ کو لے کے انکشاف یہ سامنے آیا ہے پی ڈی آئی کے وکیل فیصل چوہدری ایڈوکیٹ صاحب کی جانت سے جو فواد چوہدری صاحب کے بھائی ہیں ہم ان کا انٹرویو بھی اسی ویڈیو میں شامل کریں گے ان کے یہ کہنا ہے کہ اس ٹرینڈ کو جو کارکنان چلا رہے ہیں اب ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو آج کی سماعت کا پہلے آوال سامنے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے ہی یہ کیس کال ہوا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے فیصل چوہدری اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ دالت میں موجود تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ جو ابھی جن کو تائنات کیا گیا ہے وہ اپنے دیگر حکام کے ساتھ عدالت میں پہنچے تو آ کر انہوں نے یہ بتایا عدالت کو کہ ایس او پیز جو بنائے گئے ہیں ایف آئی اے کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اسی کے اوپر منو ان عمل کو یقینی بنائیں گے پھر عدالت نے بھی ان کو یہ کہا کہ جو ایس او پیز آپ نے تیار کی ہیں آپ اپنے انہی ایس او پیز کیوں فالو کریں اور کسی بھی کارکون کو حراسہ نہ کیا جائے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وقیل فیصل چوزری نے عدالت کو بتایا کہ جو سائبر کرائم ونگ کے ڈیریکٹر کو تو آپ نے بلا لیا ہے لیکن اب ہمارے نالج میں یہ آیا ہے کہ جو کانٹر ٹیررزم ونگ ہے ایف آئی اے کا وہ بھی اب متحرک ہو چکا ہے ہمارے کارکونان کے خلاف وہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ حالانکہ ہماری پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ کسی بھی ادارے کے خلاف عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کی تضحیق کی جائے سوشل میڈیا کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص جھنڈا لگا کر وہ تنقید کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز ہرگز مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ پارٹی کی کوئی لائن لے رہا ہے یا کوئی پارٹی کی پالیسی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ خواتین گھروں پر جب چھاپے مارے جاتے ہیں تو فیملیز کو خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے عدالت اس معاملے پہ ڈائریکٹر جو کانٹر ٹیررزم ونگ ہیں ایف آئی اے کے ان کو بھی بلالے اور ان سے بھی تمام تر ڈیٹیز جو ہیں وہ حاصل کرے اور ان کو روکا جائے تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی وہ کیا تھی آپ وہ سن لیجئے پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں دو دن پہلے ٹویٹس آنا شروع ہو گئی کہ جو کارکنان ہیں ان کو حراس کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پر شاپے مارے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو کیا جا رہا ہے ایک جو ٹرینڈ تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور جس کی کوئی تقریباً بیس ملین کے قریب شاید ٹویٹس آ چکی ہیں تو ان کے لیے جو ان کو ان کے ساتھ ٹاک کر کے تو ہم نے ان کو پھر یہ کہا کہ عدالت سے یہ صدا کی کہ فیملیز کو حراس نٹ کیا جائے جو لیگل پروسیجر ہے ایف آئی اے اور کے رولز اور ایف آئی اے لاؤ کے تھے وہ اڈاپٹ کیا جائے ایف آئی اے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ایف آئی اے میں کمپنیٹ آتی ہے اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے بلایا جاتا ہے انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر اگر ضرورت ہو ریسٹ کے لیے شاپے مار جاتے ہیں ایف آئی اے نے چھاتوں سے شروع کیا تو ہم نے یہ کہا کہ جو آپ آپ نے اگر کوئی کاروائی بھی کرنی ہے قانونی طور پر آپ ہمیں مطلعہ تو کیجئے قانون کے مطابق کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی چھو ریگل ریمیڈی ہیں ہم اڈاپٹ کر سکیں ہم اس میں بھی آج میں نے یہ بھی کوٹ کو بتایا کہ پارٹی لائن مجھے انسٹرکشن ہے کہ یہ بتائیں کہ پھر کلیر ہے ہم اداروں پہ اٹیک کو نہ تو انڈورس کرتے ہیں نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ ہی ہماری اس میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی اندر دی جو اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں ہم اپنے پولیٹیکل ورکرز ہاں فریڈم آس پیچ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں رائے دینا وہ ایک علیدہ چیز ہے اس کو انشور کرانا چاہ رہے ہیں فریڈم آس پیچ اور ہیومن ڈیگنیٹی جو ہے اپنا کسی کی پرائیوٹ لائف جو ہے چادر چارتیواری کا جو تقدس ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہ رہے ہیں باقی قانون جو کہے گا ہم قانون کے مطابق ہم نے کل بھی میں نے وہاں بھی بھی کہا ہے کل ہمارے تین ورکرز گجرات سے جو اٹھائے گئے تھے ان کی ہم نے پاقاعدہ قانون کے مطابق جوڈیشن ریمانڈ بھی ہوا ہے ان کی پوست رہیس بیل لاہور کی لیگل ٹیم جو ہے وہ آج کروا رہی ہے تو ہم قانون کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں ہمیں حراس نہ کیا جائے صرف یہ ضرورت نہ ہو نہ ہو کہ کوئی بھی مہارے پارٹی کا ورکر محض اس ورن بنیاد پر ٹارگٹ ہو جائے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر ہے یہ بات آئین کے بھی خلاف ہے قانون کے بارے بھی خلاف ہے اور سیاسی حصولوں کے جو مروجہ ہیں ان کے خلاف کس نے کہا کہ کاؤٹو ٹررزم ڈپارٹمنٹ جو ایف آئی اے کا ہے وہ مانگ رہے ہیں تو اس صورت میں تو مطلع جان صاحب زیادہ ضروری ہے کہ آپ پھر وہ جو جو سٹیٹمنٹ آف آلیگیشن ہے یا جو تنپلینٹ ہے وہ دیئیں کیونکہ غداری یا جو سنگین معاملات ہیں اس قسم کے اگر آپ کسی کو اگر فور اگزامل غلط اگر کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے یا کسی طریقے سے تو یہ اتنا سنگین حضام ہے کہ یہ پہ ساری عمر سٹیگما ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تو زیادہ قوشش رہنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو اور اکثر یہ ثابت ہوا کہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ حکومتی دارے وہ بعد میں غلطی ثابت ہوتی ہے کوئی اس نے ٹویٹ کر دی ہے یا غلط کر دی ہے کہ وہ آپ اس پہ دیفیمیشن کو کرنیز نہیں کر سکتے آج عدالت نے کہا کہ ہم نے اس کو جو دیفیمیشن ہے وہ ٹیک آوٹ کر لیا ہے انٹیمیڈیشن یعنی کسی کو تھریٹ کرے یا کسی کی پکچرز لگا کے نازیبہ وہ ہم نے پیکا میں اس کو رہنے دیا ہے اس کے ساتھ دوسرے لاؤز بھی دوسرے لاؤز کے طرح جو بھی کروائی کرنی ہے ہمارا یہ اتحاد کوٹ کے اور کوٹ نے ہماری بات سنی ہم بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک فیہ کو یہ ڈیریکشن دی کہ آپ پولٹیکل جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو اگر حیراز کوئی کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ بھی کر لیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہمارے ورکرز ہیں ان کا یہ جو بھی معاملہ قانون کے مطابق ہے جو اہم ادارے ہیں ملکی ادارے ان پہ کسی قسم کی جو ٹویٹس کسی نے کی ہے پارٹی لائن نہیں ہے پارٹی کا یہ لیکن آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں میں پارٹی کے ورکرز کا دفاع کر رہا ہوں کہ ان کو غیر قانونی طور پر حراسہ نہ کیا جائے جو ٹویٹس جو ابھی تک تو اعزام بھی نہیں ہے ہمارے کسی ورکر کے اوپر کے آپ نے فوج کے خلاف کیا ہے یا اداروں کے خلاف کیا ہے ابھی تک ہمیں آرے جو لوگ ہیں ان کو تو کچھ چیز دی نہیں گئی اچھا تو یہ آپ نے سنا ناظرین آرڈر جو ادارت نے کیا ہے وہ آرڈر یہ کیا ہے کہ جب یہ تمام تر فریقین کو عدالت نے سن لیا کیونکہ آئین نوٹسیز کیا ہوئے تھے تو جسٹس اتر من اللہ نے یہ کہا کہ جو ایف آئی یہ ہے وہ قانون پہ عمل درامت کو یقینی بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی طرح جو غیر قانونی طور پہ کسی بھی کارکون کو حراسہ نہ کیا جائے اور جو آپ نے کو کارروائی کرنی ہے کسی کارکون کے خلاف تو اس کو پہلے تو عدالت نے کہا کہ پہلے ان کو انٹیمیٹ کیا جائے اور جو ایس او پیز آپ نے ایف آئی یہ نے خود ہی بنائے تھے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنایا جائے کیونکہ اس میں پی کا آرڈی نیس کو عدالت پہلے ہی کل آدم قرار دے چکی ہے اور جو تضحیق کے معاملے پہ وہ کہا گیا ہے کہ جو سیکشن تھی وہ بھی عدالت نے کہا کہ اس کو بھی ہم ختم کر چکے ہیں تو اب ایف آئی اے اس بات کو ہر ہر صورت یقینی بنائے کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکون ہے وہ آزادی زہار رائے کو بھی یقینی بنائے جائے کیونکہ آزادی زہار رائے ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے اور اس کو بھی ایف آئی اے یقینی بنائے ایسا نہ ہو کہ بیجا پکڑ دھکڑ شروع کر دے ایف آئی اے نے اس پہ کہا گے جی جو ہم نے ایسا پیز سیار کی تھی ایف آئی اے کی اس پہ منوان عمل کریں گے ڈائریکٹر ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ میری نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو ابھی تک مجھے چیزوں کو معلوم نہیں ہے جیسے ہی کنٹرول ہوگا اس کے بعد میں دیکھ لیں گے تو عدالت نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ ابھی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو عدالت کو آپ پہ بھرپور اعتماد ہے اور عدالت نے اس پہ ایف آئی اے پی بھی اعتماد کا اظہار کیا تو جس پہ فیصل چودری صاحب بڑے مطمن دکھائی دیئے انہیں نے یہ بھی کہا کہ میں اس عدالت سے کم از کم بہت مطمن جا رہا ہوں اور ہمیں جو ریلیس چاہیے تھا وہ مل چکا ہے تو پھر عدالت نے ایک بار پھر ہنسے بھی کہا کہ پھر وہ رات کو عدالت والی بات بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ وہ مسکراتی انہیں نے کہا کہ نہیں ہم کو آپ پہ بھرپور اعتماد ہے اور اسی اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہی ہم اس عدالت کے سامنے آئے تھے تو جس پہ یہ کل جب درخواست آئی تھی تو اسی دن ہی عدالت نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا اور اس پہ پہلا جو آرڈر یہ جاری کیا تھا کہ ایف آئی اے کو پوری طور پر روکا تھا اس پہ اب یہ ہوا کہ فیصل چودری صاحب نے ایک اور بات دیت آئی ان نے کہا کہ ہمارے گجرات سے تین کارکنوں کو اٹھایا گیا ہے ان کی ہم زمانتیں کروا رہے ہیں تو ہم قانون پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے بس ایف آئی اے کو بھی آپ پابند بنا دے تو عدالت نے ہدایات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو نمٹا دیا ہے اب یہ جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا آپ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگمان